بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جگر کے مراز میں سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لیور تھروسس یعنی جگر کا انطاعت جگر انطاعت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی جگر کا کینسر جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک پچیدہ بیماری ہے اس کی علامات کوئی واضح نہیں ہوتی اتنی زیادہ تو مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اندر جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے اس بیماری میں جگر کے جو خلیات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جگر کے خلیے ہیں یعنی کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے اور اس میں سفید ریشے پیدا ہو جاتے ہیں اور جگر یہ کام کرنے کے بلکل قابل نہیں رہتا کیونکہ جگر یہ انسانی صحت کے لیے اس کی کارکردگی اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے لہذا جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور انسان کی تندرسی کو شدید خطرات لاک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ قوت مدافعت کا مرکز بھی ہے اور کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹری ہے تو ایک توازن ہے جسم کے اندر نمکیات کا مادنیات کا قوت مدافعت اس حساب سے یہ سارا سسٹم نیات خراب ہو جاتا ہے جگر کا انتعات آسانی سے نہیں ہوتا اس کو خراب کرنے کے لیے بڑی میند کرنی پڑتی ہے یعنی مسلسل آپ زہریلی عدویات کھا رہے ہیں یا منشیات کا بے تہاشا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے غزہ میں لہمیات کی کمی ہو گئی ہے پروٹین مناسب مقدار میں نہیں ہے تو زہریلی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں نشاور چیزیں جیسے ہیں دیر تک منشیات کا استعمال کرنا یہ جگر کو خراب کرتی ہیں جگر کو خراب کرنے میں ایک طویل ارسل لگتا ہے یعنی قدرت جو ہے یہ انسان کو بڑی مولت دیتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ سنبھل جائے لیکن جب مسلسل بعد اتدالیاں انسان کرتا ہے منشیات کا استعمال اور زہریلی عدویات اور ایسی عدویات جو غیر مناسب ہوتی ہیں قوت مردمی کو بڑھانے کے لئے یا اور ایسی چیزیں کارٹیسون کے مرکبات ضرور سے زیادہ ٹرینکلائزر کا استعمال تو یہ چیزیں جو ہیں پھر جگر کو خراب کرتی ہیں اور جگر ایک ایسا عوضو ہے انسانی جسم میں ایک دفعہ یہ متاثر ہو جائے تو پھر یہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا جگر کے خراب ہونے میں جو اناثر کار فرما ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو جگر اور پتہ کی نالیاں ہیں اس میں یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ تیز قسم کی ہم منشیات کا استعمال کرتے ہیں چکنائیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ زہریلے مرکبات ایسے ہیں یہ شنگرف کے کشتے ہیں کلی کے کشتے ہیں اور یہ ایسی چیزیں جو ہیں مادنیات سے بنے ہوئے کشتے یہ جگر کو نقصان دیتے ہیں غزائی کمی کی وجہ سے بھی جگر کے خلیات یہ کبزور ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر حیاتین یا لہمیات اس کی کمی کی وجہ سے اور پھر انسان اوپر سے شراب نوشی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جگر جو ہے پھر متاثر ہو جاتا ہے تاپ دیکھ چمبل اور جوڑوں کے درد کی عدویات ملیریا بخار میں استعمال ہونے والی عدویات یہ بھی جگر کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں سیسا پارا اور شنگرف کے جو مرکبات ہیں یہ جگر کے انطاعت میں جو ہے بڑا مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اس کی علامات اس طرح سے ہیں کہ یہ علامات کوئی نمائی نہیں ہوتی انسان کو پتہ نہیں چلتا کس کا جگر اندر سے کھایا جا رہا ہے اور اہستہ اہستہ یہ بیماری جوہانا یہ بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ جگر کے جو خلیات ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابتداع میں بادہ زمی بھوک کی کمی موں کا ذائقہ کروا جنسی کمزوری ہر وقت تھکن رہ دی ہے پندلیوں میں ایٹھن اور درد رہتا ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اگلے مرلے میں پھر یرکان ہو جاتا ہے اور پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے ایش ایٹیزیز یعنی جس کی ویڈیو پہلے ہم دے چکے ہیں خون کی کمی کے بعد پیروں پر سوجن ہو جاتی ہے اسحال آتے ہیں پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے اور پیٹ میں بڑا بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے کلینج کی طرح کا درد ہلکہ ہلکہ بخار اور بیزاری جگر جو ہے یہ پھیلنے کی بجائے سکڑنے لگتا ہے جسم کے نچلے اسے سے بال گرنے لگتے ہیں اور جنسی رجانات میں کمزوری آنے لگتی ہے جسم دھلک جاتا ہے پورے جسم میں یہ کمزوری جو ہے نا یہ محسوس ہونے لگتی ہے خون کی کمی گردن چہرے اور ہاتھوں پر خون کی رگیں جو ہیں یہ نمائیہ نظر آتی ہیں کمزوری کے باعث ہاتھ کی اتھیلیوں کا رنگ یہ سرخ ہو جاتا ہے بغلوں کے اور زیر ناف بال گرنے لگتے ہیں سر گنجا ہو جاتا ہے اور گوشت دھلکنے لگتا ہے غرض کے کمزوری دور سے نظر آتی ہے کہ یہ شدید کسی مرض کا شکار ہے یہ بندہ یہ نظر آتا ہے واضح طور پر اس کی تشخیص کے یہ طریقے ہیں کہ خون میں پائی جانے والی جو سرخ جرسی میں ہیں سرخ ذرات ہیں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے ای ایس آر بڑھ جاتا ہے خون کے سفید دانیں جو ہیں سفید جرسی میں یہ کم ہو جاتے ہیں اور خون میں البیومن کی مقدار کم ہو جاتی ہے خون میں البیومن کی مقدار تندرست آدمی میں 3.5 گرام فی 100 سیسی ہوتی ہے جبکہ اس مریض میں یہ مقدار جو یعنی یہ کم ہو کر 2.6 گرام فی 100 سیسی تک آ جاتی ہے اس بیماری کی تشخیص میں الٹرا ساؤنڈ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس سے دل کی جھلیوں کا اور جگر کی جو بناوٹ ساخت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے پھیلی ہوئی تیلی نظر آتی ہے دل کی جھلیوں میں اگر پانی پار جائے تو ایسی علامات جگر کے نظام خون میں جو ہے نا دورانے خون میں رکاوٹ جو ہے نا یہ ظاہر کرتی ہے ایکسرے کے ذریعے خون کی نالیوں میں جماعت اور ٹھہراؤ نظر آ جاتا ہے ایٹم کے ذریعے تشخیص کے طریقے جو ہیں اس سسلے میں بڑی مفید معلومات ہمیں جمعیہ کرتے ہیں یہ جگر کے سائز اور اس کی کارکردگی کے بارے میں نہیت امدہ قسم کی معلومات ہمیں دیتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ نمک بند کر دیں مریض جو ہے یعنی یہ بستر پر لیٹر ہے اس کو مکمل آرام دیں تازہ پھل سبزیاں پرندوں کا گوشت اور پھل جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اسے کھانے کے لیے دی جائیں خون کی کمی پوری کرنے کے لیے فلاد کے مرکبات دی جائیں جگر کو نقصان دینے والے جو چیزیں ہیں وہ بلکل بند کر دی جائیں مریض کو مکمل آرام دیا جائیں پیٹ سے پانی نکالنے کے لیے پشاب آور عدویات دی جائیں اور بہتر یہ ہے کہ مریض کی اگر حالت زیادہ خراب ہے تو اسے ہسپدال میں داخل کر دیا جائیں تندرستی کی حالت میں خون میں بیلی روبن کی مقدار جو ہے نا یہ سو سی سی میں ایک گرام سے کم رہتی ہے اگر کسی وجہ سے یہ مقدار جو ہے بیلی روبن کی مقدار جو ہے نا یہ ایک سے بڑھ جائے اور ایک شریعہ پانچ میلی گرام فی سو سی سی تک پہنچ جائے تو پھر یہ جوانا سفرا کی جو زیادتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے اور یہ جسم کو پیلا رنگ دیتی ہے بیلی روبن کی یہ مقدار جو ہے جو بڑھ جاتی ہے یہ جگر کی یہ سوزش کو ظاہر کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں جسم میں جو ہے یعنی سفراوی رنگوں کی مقدار جوانا وہ بڑھ گئی ہے اور یہ جگر کی سوزش کی نشاندی ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے خون میں سرخ دانوں کی جو تباہی ہے وہ شروع ہو جائے تو پھر جگر میں دورانے خون کا نظام جو ہے یہ درم برم ہو جاتا ہے نزائدہ بچوں میں یہ مرض جو ہے نا یہ خون کے مسائل جگر میں پدہشی رکاوٹ کے علاوہ والدین کے والدین میں مورسی آتشک کی بیماریوں کی نشاندی کرتی ہیں جو لوگ گردوں کی خرابی کی وجہ سے گردوں ڈالینسز کے عمل سے گزر رہے ہوں معنی حمل گولیوں کا استعمال اور قوت مردمی بڑھانے کے لئے دویات کا استعمال سلفہ مائڈ کی گولیاں شنگرف کے کشتے اور کلی کے کشتے جگر کی خلیات کی تباہی کے ذمہ دار ہیں جگر متاثر ہونے کے اثرات دل پر بھی ظاہر ہوتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مریض مکمل طور پر آرام کریں مریض کو تازہ پھلوں کے جوس دیے جائیں کمپلان کا صفوف دیا جائے قوت مضافت بنانے پر بھرپور توجہ دی جائے چکنائی بند کر دیں اس کے لئے بیٹمن بی اور سی کی گولیاں مفید ہیں اور جیٹی پا اور سیرپ وہ وقت کی اس مرض میں ضرورت بن چکا ہے پرہیز اور مکمل علاج کے ساتھ تقریباً تین ماہ لگ جاتے ہیں اور مریض تندرست ہو جاتا ہے بشرتے کہ اس کی خوراک پر اس کی عدویات پر اس کے آرام و سکون پر اور پرہیز پر پوری توجہ دی جائے طب یونانی کی ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری عدویات ہیں جو کہ اس مرض کے لئے کارگر ہیں اگر پرہیز کیا جائے اور ساتھ ان عدویات کا استعمال کیا جائے تو مریض تندرست ہو سکتا ہے اتباع قدیم نے اندرائن بکائن میتھی چٹچٹا حالو بخارہ عملی تباشیر منکہ خجور بہی یعنی سفرجل انار شربت بزوری شربت دینار ان کے مرکبات شربت یا مربع جات استعمال کر کے اور ساتھ پریز کر کے مریضوں کی کثیر تعداد کو تندرست کیا ہے اور ان عدویات سے امدہ نتائج جو ہیں وہ برامد ہوئے ہیں ان عدویات کے ساتھ ساتھ غذا اور پریز جدید جو علم ہے اس سے حاصل کر لیا جائے تو یہ عدویات مریض کے لئے مفید ثابت ہوتی ہیں کیونکہ یہ یونانی یہ جو دیسی یونانی طریقہ علاج ہے اس میں کوئی زیادہ کیمیکل کا استعمال نہیں ہے یہ جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں یہ تاثیر کے لیازے بھی تھنڈی ہیں یا موتدل ہیں اور اس میں کوئی ایسی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا گیا جو جگر کو نقصان پہنچائے طب نبی کی جب ہم بات کریں تو اس میں ہمیں کافی ساری عدویات ایسی ملتی ہیں جو اس مرض کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں اس میں کھجور ہے انار ہے منکہ ہے تربوز میتھی ہے گوگل ہے تخم رہان ہے جگر کی اکسیر بیماریاں کیمیائی زہروں کی وجہ سے ہوتی ہیں جگر کو زہروں سے محفوظ کرنے کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حنایت فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر اجوہ خجور کے ساتھ دانے کھائے تو وہ سارا دن اس پر زہر اور جادو ہے وہ بھی اثر اداز نہیں ہوتے ایک اور ویعت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوہ خجور کھاؤ اس میں شفاہ ہے یہ زہروں کا تریاق ہے جرکان کی وہ قسم جس میں سفرہ لانے والی نالیاں جو ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہیں یا کولنج ہو جاتا ہے تو خجور اس کا بہترین حال ہے خجور کھانے سے کولنج نہیں ہوتا جگر کو شراب اور زہروں کے اثرات سے بچانے کے لئے خجور جو ہے یہ ایک لا جواب طوفہ ہے جب جگر میں انہتاتی عمل شروع ہو جائے اور یعنی سرائسز ہونے لگے تو اس کے لئے پھر انجیر جو ہے یہ ایک لا جواب چیز ہے کھانے سے سکڑتا ہوا جگر جو ہے یہ نارمل ہونے لگتا ہے غیر ارادی اضلات کے سرے کھولنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منقہ تجویز فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیپروں کے لئے اس کے اضلات کو تاندرس رکھنے کے لئے منقہ استعمال کرنے کو کہا ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ تمہارے لئے منقہ موجود ہے یہ رنگ کو نکھارتا ہے تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے سے نجات دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ منقہ کو شام کو اس کے بیس سے پچیس دانیں بھگو دیتے تھے صبح اٹھ کر اس کا جو زلال ہے وہ اور اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بیج ہیں اس میں بیماری ہے لہٰذا اس کے بیج نکال کر پھینک دیے جائیں اور اس کو اچھی طرح دو کر ایک کپ پانی میں بیس سے پچیس دانیں بھگو دیں صبح اٹھ کر دیا ہے اس کو کھا لیں اور وہ پانی پی لیں جب ویرس کی وجہ سے جگر میں سوزش ہو تو دوسری عدیویات کے ساتھ ساتھ مہندی کے پتے شامل کیے جائیں یہ مہندی کے پتے پیس کر دو سے پانچ گرام تک یہ صبح و شام جو ہیں مریض کو دیے جائیں نہی تکسیر ہیں مہندی کے پتوں کا یہ صفوف جگر میں جو ویرس ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے ابن بطار کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا درخت جانا یہ مہندی کا ہے یہ حدیث نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے محدث محمد احمد زہبی کہتے ہیں کہ مہندی کا پانی پلانے سے کوڑ کا مرض جائے بھی ختم ہو جاتا ہے مہندی نہیت مصفی خون ہے اتباع قدیم کہتے ہیں کہ مہندی کے پتے پانی میں بھگو دیں صبح اس پانی میں شکر میں لا کر پیئیں تو یہ یرکان کا ایک لا جواب علاج ہے بریٹش فارماکوپیا میں مہندی کے پتوں کو میدہ کے السر کے لئے ایک سیر بتایا گیا ہے اتباع یونان چیچک کے مریض کے لئے مہندی کے پتے جو ہیں یہ استعمال کرتے تھے ہم نے خود آنتوں کے جو مریض ہیں ان کے علاج کے لئے مہندی کے پتوں کا صفوف جو ہے نا یہ ساتھ شامل کیا تو نہیت ہی امدہ نتائج جو ہیں یہ برامر کیے ہیں گلے اور مسوروں کی سوزش کے لئے مہندی کے پتے جو ہیں پانی میں اس کا جوشندہ تیار کر کے اس کی کلیاں کرنے سے بلکل یہ مرض جو ہے نا یہ مسوروں کی تکالیف وغیرہ یہ ختم ہو جاتی ہے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارے لئے کاسنی موجود ہے اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے کترے اس پر نہ پڑتے ہوں عطبہ اکرام نے جنت کے پانی والے کتروں کی بات کو اتنی اہمیت دیا ہے کہ انہوں نے جب بھی کاسنیوں کو استعمال کیا تو اس کو دھویا نہیں ہے اس کو ویسے ہی استعمال کیا ہے عطبہ اکرام کی پرانی بیازوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جگر کی بیماریوں کے لئے جو کاسنی کے پتے ہیں یہ نہیت ہی اکسیر پائے گئے ہیں پرانے دور سے ان کا استعمال اور ارک مکو اس کا استعمال بھی جو ہے نا بماری پرانی بیازوں میں ملتا ہے اور آج بھی یہ استعمال ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور منکہ یا گوگل کو رات کو پانی میں بھگو دیتے اور صبح اٹھ کر اس کا یہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک جگر کی بیماریوں میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے جگر سے متاثرہ مریضوں کے لیے خربوزہ تربوز آلو بخارہ انار کیلہ اور کھیرے یہ بے حد مفید چیزیں ہیں